12 سپٹمبر 2014 کو ہمارا انٹرویو اسلام آباد میں شیڈیول ہوا تھا ہم 14 کنڈیڈرز تھے اسی دن سب سے پہلے ہم ایپی ایسی کے جو مین آفیس ہے وہاں پہ ہم پہنچے اسلام آباد میں اور ہمیں ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا پھر ساڑی نو آن ویڈ ہمیں انٹرویو کے لیے بارے بارے بلائے گیا بہت ساروں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اس سے پہلے بھی جتنی کنڈیڈرز نے مختلف سینٹر میں اسلام آباد کراچی گلگیت اور سکردو میں جو انٹرویو اس ہوا تھا انہوں نے بھی مجھ سے اپنا ایکسپیرینس اپنا کوششن شیئر کیا ہے وہ بھی آگے جا کے میں آپ سے شیئر کروں گا تو ایپی ایسی کی جو انٹرویو کی جو پریپریشن ہے وہ بہت بیسک ہے کچھ چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا میری باری آئی اور جب میں پینل کے سامنے گیا تو مجھ سے کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں وہ ڈیٹیل میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے دیکھیں مجھ سے جو انہوں نے کوششن کیا وہ تین مین کٹیگری میں انہوں نے مجھ سے کوششن کیا سب سے پہلے یہ کی گریجویشن میں جو میرے سبجک تھے اس کے ریلیٹڈ کوششن کیا سیکنڈ میں ماسٹر لیول جو کی میں نے ہیلتھ، فیزیکل ایڈکیشن اور سپورٹ سائنس میں کیا ہے اس کے ریلیٹڈ آل موسٹ فیفٹین ٹو سیکسٹین کوششن وہاں سے پوچھے گئے پھر اسلامیات کا پوچھن وہاں سے مجھ سے سوالات پوچھے گئے اسلامیات کے ٹوٹل چھے کوششن مجھ سے پوچھے تھے پھر یرنیل کچھ کوششن بھی مجھ سے پوچھے گئے سب سے پہلے خیریتی مجھ سے پوچھا گیا چیرمن صاحب اور ہمارا جو چیرمن تھا وہ ڈاکٹر تنویر احمد قریشی صاحب تھے اس نے سب سے پہلا میرے بائیو ڈیٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور وہاں سے اس نے کوششن کیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ رحمت آنم آپ مجھے یہ بتا دے کہ آپ نے گریجویشن میں جیوگرافی اور پولیٹیکل سائنس رکھا تھا اس کے بعد آپ نے ماسٹر ہیلتھ فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنس کیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ای کومرس کا کورس کیا ہے پھر ٹیچنگ میں آپ کیسے آئے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ذرا یہ انٹرلنگ کر کے آپ بتا دے کہ ان کا کمبینیشن کیسے بنایا ہے تو میں نے اپنے حساب سے اس کا انسر دے دیا گیا پھر تنویر قریشی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ٹوٹل کتنے بائی ہیں میں نے بتا دیا تو مجھ سے کہا آپ کے بائی لوگ کیا کر رہے ہیں مجھ سے جو ہے میرا نمبر کن سا ہے وہ پوچھا پھر میرے سسٹر کتنے ہیں اس کے بارے میں پوچھا پھر پر اس نے ہیلتھ فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنس کی ریلیٹیٹ اس نے کوچن پوچھنا سٹارٹ کیا سب سے پہلے جو کوچن اس نے پوچھا وہ ہے ایروبیک ان ایروبیک ایکسرسائز کیا ہوتے ہیں آپ ڈیفائن کریں گے کہ مجھ سے پوچھا گیا میں نے جب وہ بتا دیا تو پھر اس نے ایک 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 دے دیا پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ سویمنگ ایروبیک ایکسرسائز ہے یا ان ایروبیک ہے وہ بھی اس نے پوچھا پھر اس کے بعد اس نے کہا وہ گلینڈ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے وہ بتا دیا پھر نورملی ڈسکیشن ٹائپ کا اس نے پوچھا کہ ایکسرسائز کے بعد ایک جو بندہ ہوتا ہے کوئی بھی ایکسرسائز جب کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کیسا فیل کرتا ہے تو میں نے بتا دیا کہ وہ ایکسرسائز کے بعد ہم جو بھی فیل کرتے ہیں اچھا فیل کرتے ہیں ہمارا بوڑی جو ہے ریلیکس ہوتا ہے اس طرح کے چیزیں میں نے جب اس کو بتا دیا تو پھر اس نے ایک ہارمون کا نام اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ہارمون ایکسرسائز کے بعد وہ ہارمون بوڑی سے ریلیز ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت انفرمیشن تھا میں نے کہا سوری مجھے نہیں آتا پھر ایک اور ہرمون کا نام وہ میرے ذہن سے نکل گیا وہ مجھے یاد بھی ابھی بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک ہرمون کا نام اس نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے پھر اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اولمپک گیم کے حوالے سے کہ اولمپک گیم اس سال کہاں پہ ہوا اور وہ سٹی کون سا تھا پھر مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کا کوئی پلیئر اس دفعہ اس نے جو ہے کسی ایونٹ میں شامل ہوا تھا اور اس نے کچھ جیتا تھا ایونٹ تو اس پلیئر کا نام کیا تھا اس ایتھلیٹ کا نام کیا تھا پھر اس کے ریلیڈٹ اور بھی چیزیں اس نے پوچھا تو میں نے اس کا انصر دے دیا تو پھر وہ اولمپک کے ہسٹری کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ موڈرن جو اولمپک ہے وہ اور آل جو اولمپک ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوا تھا جو موڈرن اولمپک ہے وہ سب سے پہلے کس نے سٹارٹ کیا تھا یہ کوچھن اس نے پوچھا پھر اس نے ایک اور کوچھن اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کے لائف کا ایم کیا ہے آپ پانچ سال میں خود کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہو آپ کہاں دیکھ رہے ہو یہ کوچھن بھی اس نے مجھ سے پوچھا پھر اس کے بعد اس نے جو ہے گریجویشن میں میرا جیوگرافی تھا جیوگرافی کے ریلیٹر اس نے کوچھن پوچھا کہ یہ مونسون ہوائے پاکستان میں کب سے کب تک اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کب سے کب تک ہے کہا تو میں نے بتا دیا تو پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ مونسون جو ہوائے ہیں یہ صرف پاکستان میں ہے یا پورا دنیا میں ان کا سیزن چلتا ہے تو پھر میں نے اپنے حساب سے اس کا انسر دے دیا پھر اس نے اپنے لیف سائیڈ پر ایک میمبر بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کوچھن پوچھیں پھر سیکنڈ جو انٹرویور تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایک نورمل انسان کے لیے ڈیلی بیسس پر کتنا جو ہے کلریز کی نیٹ ہوتی ہے تو پھر میں نے وہ بتا دیا پھر اس نے کہا کہ اس کلریز کی اندر کون کون سے نیوٹرین یا جو ہے نیوٹریشن ہونی چاہیے تو پھر میں نے اس کا بھی انسر دے دیا پھر مجھ سے اسلامیات کے ریلیٹیٹس نے کوچھن پوچھا کہ لونگس سورہ کونسا ہے قرآن کا کونسا جو ہے لونگس سورہ ہے میں نے جب بتا دیا تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے میں نے جب بقارہ کہا سورہ بقارہ کہا تو اس نے پھر بقارہ کا مطلب پوچھا پھر نیکس اس نے پوچھا کہ شورٹس سورہ کونسا ہے تو پھر میں نے وہ بتا دیا پھر نیکس اس نے کوچن پوچھا کہ دعائیں آدم کونسا ہے یعنی آدم علیہ السلام کا جو دعا ہے وہ کونسا ہے پھر اس نے ایک اور کوششن پوچھا کہ دعائے نوح یعنی نوح علیہ السلام کا دعا کون سا ہے پھر مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کون سا ہے پھر اس نے بھی اتنا ہی چھ سوالات پوچھے پھر جو تھرڈ جو انٹرویور ہے اس کی طرف اس نے ریفر کیا تو چیئرمن صاحب نے پھر جو ہے جو مشتاق احمد صاحب تھا اس کی طرف ریفر کیا اس سے کہا کہ آپ کوششن پوچھے تو پھر مشتاق احمد صاحب نے جو ہے مجھ سے کوششن پوچھا کہ اس نے نورملی ڈسکسچن ٹائپ کا جو ہے کوششن مجھ سے پوچھا سب سے پہلے کوششن اس کا تھا ہاں اس سے پہلے جو ہے پھر چیئرمن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی جو جہاں آپ پڑھاتے ہیں جس سکول میں آپ پڑھاتے ہیں وہاں پہ آپ کا سیلری پیکیج کیا ہے تو پھر میں نے بتایا تو وہ حیران ہو گئے تھوڑا میں نے ویسے تو ہمارے یہاں پہ جو ہے جو سیلری پیکیج ہے وہ کم ہے تو میں نے کم بتایا تو وہ حیران ہو گئے اتنے کم پھر کیسا گزارا ہوتا ہے پھر جو ہے میں نے ای کومرس پہ کورس کیا تھا میں نے پھر ای کومرس کا ٹچ دیا شاید مجھے لگا کہ ای کومرس سے کوئی کوششن پوچھیں گے لیکن ای کومرس کے ریلیٹیٹ انہوں نے کوئی کوششن نہیں پوچھا تھرڑ جو انٹرویور ہے اس نے سب سے پہلے کوششن مجھ سے یہ پوچھا کہ فوڈ میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں یا جو بھی چیز کھانے والے چیز جب بناتے ہیں تو جو منیفیکچرز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے سائیکولوجیکل جو ریزن ہے وہ کیا ہے تو پھر میں نے اپنے حساب سے بتا دیا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے ایتھکس کے خلاف ہے رولز کے خلاف ہے پھر بھی لوگ جو ہے ملاوٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے ریزن کیا ہے پھر میں نے جو ہے اپنا اس کا انسر میں نے اپنے حساب سے دے دیا پھر مجھ سے اس نے کوششن کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پورا اس نے چاروں صوبوں کا نام لیا کہ پنجاب کے پی کے بلچستان سیند یہاں پہ چیزوں میں بہت زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں تو گلگت میں ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ نیچرل چیزیں ہوتے ہیں سارے تو وہاں پہ لوگ چیزوں میں سپیشل فوڈ میں ملاوٹ تو نہیں کرتے ہوں گے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کیا انفارمیشن ہے تو پھر میں نے اس حساب سے اپنے حساب سے اس کا بھی انسر دے دیا گیا تو بس مختصراً اتنا ٹوٹل جو ہے 13 منٹ کا انٹرویو ہوا باقی جو ہے نیکس ویڈیو میں میں جو دیگر جو کنڈیڈیٹ سے ان سے جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں ان تمام کے بارے میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اسلام علیکم ویورس مائی نام اس فرناز نور اور میں نے فیزیکل ایجوکیشن کا ٹیسٹ کالیف آئی کیا اور میں سیلیکٹ ہوئی انٹرویو کے لیے اوورال میں آپ لوگوں سے انٹرویو کو جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پینل میں مجھ سے کس ٹائپ کے قویشنز پوچھے کتنے قویشنز پوچھے اور کتنا ٹائم ڈیوریشن تھا یہ سب اوورال یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا ایفیسی کی طرف سے نائنٹین اگست کو میرا انٹرویو تھا میں انٹرویو کے لیے گئی وہاں مجھے ٹین منٹس ویٹنگ ایریا میں ویٹ کرنا پڑا آفٹر ٹین منٹس ایفیسی کا ایک پرسن آیا آکے اس نے میری اوریجنل ڈاکومنٹس چیک کیا اوریجنل ڈاکومنٹس چیک کرنے کے فائیف منٹس پاتھ مجھے بلایا میں گئی انٹرویو دینے فرسٹ آف آل میں نے دروازے پہ نوک کی انہوں نے مجھے پرمیشن دے اندر آنے کی میں اندر گئی اور ان لوگوں نے کہا کہ ہیوہ سیٹ میں بیٹھ گئی تھینکیو کر کے اور اس سے فرسٹ کوسچن چیئر میں نے پوچھا جو بیڈ میں بیٹھا ہوا تھا لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ دو بندے بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے اس نے مجھے کوسچن پوچھا کہ آپ کا نام فرنازے اور آپ کیا اپنا نام کا بطلب جانتی ہیں میں نے ان کو آنسر دی دیا کیونکہ میں اپنا نام کا مطلب جانتی تھے اور سیکنڈ پرسن جو پینل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھ سے ہیلتھ ویل بین کے بارے میں پوچھا اور میں نے اس کا بھی آنسر دی دیا اور مجھ سے سیکنڈ کوسچن ہی پوچھا کہ فیزیکل ایڈوکیشن جو ہے اسے اپنے ایرے میں پروموٹ کرنے کیلئے آپ کونسے سٹیپس اپلائی کروگی میرے مائن میں جو آنسر تھے جو بھی تھا میں نے ان کو بتا دیا اور چیئر میں نے مجھ سے ایک پوچھا کہ ریسنٹلی جو ماؤنٹنگ پلائیمبر تھا ریسنٹلی کس کا ڈیت ہوئے آپ اس کا نام بتا سکتی ہیں تو میں نے اس کا بھی آنسر دے دیا انٹرویو میں جو تھرڈ پرسن جو بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھ سے ایک پوچھا جس کا میں آنسر نہیں جانتی تھے اس نے پوچھا کہ پی ایم پی این ڈی پی ایم میں کیا فرق ہے دیفرنشیئٹ کریں مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے سوری کر دیا پھر چیئر میں نے مجھ سے کوششن پوچھا کہ آپ اپنی ویکنسز اپنی سٹرینس اور ہوبیز کا بتائیں میں نے ان کو اپنی ویکنسز سٹرینس اور ہوبیز کا بتا دیا اور سیکنڈ پرسن نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اولمپک اور پیر اولمپک میں کیا فرق ہے دیفرنشیئٹ کریں میں نے آنسر دے دیا کیونکہ مجھے اس کا آنسر آتا تھا اور تھرڈ پرسن جو بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھ سے جی بی میں جو ایکنومک سوشل ایکنومک ایشیوز ہیں اس کے بارے میں اس نے مجھ سے پوچھا اور میرے مائن میں جو آنسر تھا میں نے ان کو بتا دیا اور سیکنڈ پرسن جو بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھ سے کوششن پوچھا کہ جی بی میں سب سے بڑا کرائم کیا ہے کیا مطلب کرائم لیول کس چیز کا ہے تو میرے مائن میں جو آنسر آیا میں نے ان کو بتا دیا اور اگلا کوششن مجھ سے ہی پوچھا کہ کوئی بھی گریک فلوسفور کا نام بتائیں میں نے اس کا بھی آنسر دے دیا اور مجھ سے تھرڈ پرسن نے پوچھا کہ آپ کی ڈگری جو لاس ڈگری میسی کی آپ نے کب کلیر کی وہ ڈیٹھ بتائیں تو میں نے اس کا بھی آنسر دے دیا اور مجھ سے چیرمن نے بی ایم آئی کے بارے میں پوچھا اور مجھ سے مسلس کے بارے میں پوچھا لی گرمنٹس کے بارے میں پوچھا ایروبک اینڈ اینوربک ایکسرسائز کے بارے میں پوچھا اور چیرمن نے مجھ سے پوچھا کہ فیفا کا ایبریویشن کیا ہے میں نے ان کو آنسر دے دیا اس کا بھی اور ماؤنٹین جو کیٹو جو ماؤنٹین ہے اس کا ہائٹ ٹوٹل ہائٹ کتنا ہے تو میں نے اس کا بھی آنسر ان کو دے دیا اور میرا جو انٹرویو تھا وہ ٹوئنٹین منٹس کا تھا اور میرا انٹرویو اچھا رہا اس طرح سے میں نے آنسر دے دیا اور میرا ان لوگوں نے کہا کہ اوکے تھینک یو تو میں بھی ان سے اجازت لے کے آگئی یہ تھا میرا انٹرویو اور ہاپ کہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے کیسے کوششنز مجھ سے پوچھے اور آگے جو انٹرویو ہوں گے اس میں کس ٹائپ کی کوششنز پوچھیں گے یہ سب تو ٹینک یو اللہ حافظ سر احمد سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا انٹرویو ایکسپیرینس کیسا رہا گو کی فرس ٹائم یہ بھی جو ہے پیسی کے انٹرویو میں اپیر ہوا تھا 11 سپٹمبر 2024 کو اس کا انٹرویو ہوا اسلام آباد میں اور سر سے ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا پورا آورڈ ایکسپیرینس کیسا رہا گو کی اس کے جو ہے تھوڑا ایکسپیرینس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں سر احمد تھا کرنٹلی وہ کرڈٹ کولیج چلاز میں ایز ای لکچرار تقریبا دو سال سے اپنے ختمات سے انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے آگا خان ہائر سکرنڈری گلگت میں جو ہے ایز ای لکچرار ٹیچنگ کرتا رہا اب جو ہے کرڈٹ کولیج میں ہیں تو سر آپ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں کی آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ انٹرویو میں آپ سے کون سے سوالات پوچھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بھی اس کا انٹرویو دیا ہے اسلامباد میں 11 سپتمبر کو میرا انٹرویو رینج تھا تو جب میں وہاں پہ پہ پہنچا تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں ویٹنگ روم میں بٹھا دیا تو میرا پہلا ٹرن تھا اس میں تو آئی وز تنگنگ دیٹ وہ لوگ میرے انٹروڈکشن لیں گے بٹ وہاں پہ ایسا ہو گیا کی جو ہی میں اندر چلا گیا پرمیشن لے کے انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا جو ہی میں بیٹھ گیا میرے ساری ڈاکومنٹس ان کے پاس پہلے سے موجود تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے بیس فیزکس میں ماسٹرز کی ہے پھر آپ نے بیرڈ کی ہے آپ کی ایک ایس پی میں ایکسپیرینس سے اور ساتھ ساتھ آپ کرنٹلی کریٹ کالج میں پڑھا رہے ہیں میں کہا جی بالکل تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ میری انٹروڈکشن لیں گے لیکن سب سے پہلے جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھے فیزکس کی حوالے سے کوشن پوچھ لیا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ انٹروڈکشن پوچھا جائے گا سب سے پہلے لیکن انٹروڈکشن پوچھے بغیر انہوں نے فیزکس کا ایک بنیادی کوشن مجھ سے پوچھ لیا تو برحال جو مجھے آتا تھا وہ میں نے بتا دیا اس کی بات انہوں نے کہا کہ what do you mean by colors میں نے کہا colors کے حوالے سے اپٹکس سے مجھ سے کوشن پوچھے گئے اس کی بات انہوں نے مجھ سے فیزکس کے حوالے سے کچھ اور کوشن پوچھ لیا کہ آپ جلاس میں کون سا ڈیم بن رہا ہے تو میں نے کہا کہ باشا ڈیم تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کی capacity کیا ہے اور اس کی جو electricity production کتنی ہے بارکہ میں نے وہ بتا دیا ان کو انہوں نے کہا کہ کون سا فیزکس کا law ہے جسے یہ involve ہوتا ہے in the production of electricity from ڈیم تو میں نے بتا دیا جو فیزکس کے حوالے سے تھا وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے فیزکس کے حوالے سے ایک اور پوچھن مجھ سے پوچھ لیا کی what do you mean by optical illusion بارکہ مجھے جو آتا تھا میں نے اس کے حوالے سے بتا دیا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی کوئی example دے سکتے ہو تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی example نہیں ہے برمودر triangle ہے تو یہ میں نے بتا دیا ان کو بارکہ اس کے بعد اسلامیات کا سیکشن شروع ہوا بہت چھوٹے اور بنیادی questions مجھ سے پوچھے گئے ہیں سب سے بڑی جو صورہ ہے اس کا نام پوچھا گیا مجھ سے اور سب سے چھوٹی کا پوچھا گیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایشوکیشن کے حوالے سے قرآنک آیات جو ہے آپ بتا سکتے ہیں تو میں نے تقریبا دین چار کے نام بتا دیئے حدیث کا پوچھا گیا کی جو کی ایشوکیشن کے حوالے سے ہے تو جتنے میں حدیث مجھے آتی تھی تو میں نے وہ بتا دیا ان کو اس کے بعد انہوں نے دو مزید کچھیں اسلامیات کے پوچھ لیا کہ جنت البقی اور ریاض الجنہ یہ کہا ہے تو بہرحال ریاض الجنہ کا مجھے معلوم تھا لیکن I was doubt in جنت البقی تو میں نے کہا کہ I am sorry تو اس کے بعد جو تیسرا بندہ تھا اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ current بلکہ current نے اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جو مسلم والد ہیں اس میں top کے جو مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ کون کون ہیں تو میں نے actually پرانے لوگوں جو سائنٹسٹ ہیں ان کے نام بتا دیئے البرونی تھا ابن الحشم تھا بولی سینہ تھا تو وہ مجھ سے پھر پوچھ لیا کہ نہیں میں ان کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں current کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو بارے میں current مجھے عبدالقضیر خان کا نام تھا اور اس کے بعد ڈرٹر عبدالسلام ان کے نام میں نے بتا دیئے تو انہوں نے کہا نہیں ان کے علاوہ اور کوئی نام ہے تو میں نے کہا کہ ان کے علاوہ اور نہ مجھے آتا نہیں ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں مسلم جو دنیا ہے وہ سائنس میں بہت پیچھے ہیں دوسرے اقوام سے تو میں نے کہا کی بکاس آف نو پریکٹیکل ایڈوکیشن نو لوس ٹینڈر آف ایڈوکیشن ہم نے کہا کہ کوئی ہمارا دہانچہ نہیں ہے experimental ہم study نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو پورا نظام ہے وہ theoretical understanding پر بیس سے ہم practical work نہیں کرتے ہیں تو بھار کے اس کے علاوہ بھی دو تین پوائنٹس میں نے ان کو بتا دیئے جو مجھے آتے تھے خیر اس کے بعد جو بیچ والا جیئرمن تھا اس نے کہا کی چلے آپ لیبارٹری کے بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گی کی ریزوننس کے لیے ہم لیبارٹری میں کون سا اپریٹس استعمال کرتے ہیں تو میں نے کہا کی اس کے لیے ہم جو بنیادی اپریٹس ہے وہ ریزیننس ٹیوب ہیں تو پھر اس نے کہا کی اوکے پھر مجھے کہا کی ٹھیک ہے بس ہوگی آپ ہیں انٹرو اور ابھی آپ جا سکتے ہو تو اس نے کہا کی اس نے کہا کی اس نے کہا کی پھر اس نے کہا کی پھر اس نے کہا کی پھر اس نے کہا کی یہ ہی میرا ایکسپیریٹس ہے